پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا کے تین مارچ کو ہونے والے انتخابات کے بعد سینٹ میں ایک دلچسپ صورتحال اُبھر کر سامنے آنے والی ہے یارہ مارچ کے بعد پاکستان کے ایوان بالا میں حکومتی اور اپوزیشن عرقین کی متوقع تعداد کچھ اس طرح ہوں گی سینٹ میں تین جماعتیں بلوچستان عوامی پارٹی، قومی مومنٹ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان اور گرانڈ ڈیموکرٹک الائنس جی ڈی اے حکمران پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں جبکہ سینٹ کی حد تک آزاد عرقین کی حمایت بھی حکومتی اتحاد کو حاصل ہے ایوان بالا میں حکومت مخالف جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پی پی پی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام جے یو آئی، عوامی ناشنل پارٹی اے این پی، ناشنل پارٹی این پی، بلوچستان ناشنل پارٹی منگل گروپ پی این پی ایم، پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی شامل ہیں یارہ مارچ کو سینٹ کے باون عرقین سبکدوش ہو رہے ہیں تاہم سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخواہ میں زم ہونے کے باعث خالی ہونے والے چار فاتہ کی نشستوں کے لیے انتخابات نہیں ہو رہے اس لیے تین مارچ کو مجموعی طور پر اٹھالیس سینٹرز کا انتخاب عمل میں آئے گا پی ٹی آئی، اس وقت سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے کل چودہ عرقین ہیں جن میں سے سات سبکدوش ہو رہے ہیں تین مارچ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی اکیس سیٹیں جیتنے کی امید ہے جس کے بعد اس پارٹی کے سینٹرز کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہو جائے گی بی اے پی، بلوچستان عوامی پارٹی کے اس وقت سینٹ میں دس عرقین ہیں جن میں سے تین سبکدوش ہو رہے ہیں جبکہ بی اے پی تین مارچ کے انتخابات میں چھے نئے سینٹرز کی کامیابی کی امید رکھتی ہے جس سے ان کے سینٹ عرقین کی تعداد تیرہ ہو جائے گی جو موجودہ تعداد سے تین زیادہ ہو گی ایم کیو ایم پاکستان، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے پانچ میں سے چار سینٹرز سبکدوش ہو رہے ہیں جبکہ یہ جماعت تین مارچ کے انتخابات میں خیال ہے کہ صرف دو سینٹرز لا پائے گی اور یوں اس کی طاقت سینٹرز میں پانچ سے کم ہو کر تین رہ جائے گی جی ڈی اے گرانڈ ڈیموکرٹک الائنس کے لیے سینٹرز میں سن سے ایک نشست حاصل کرنے کی امید ہے جس سے اس کے سینٹرز کی تعداد دو ہو جائے گی جو موجودہ تعداد سے ایک زیادہ ہو گی آزاد عرقین اس وقت سینٹرز میں آٹھ ازاد عرقین ہیں جن میں سے چار کی سبکدوشی کے بعد اتنے ہی ایوان بالا میں رہ جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ تین مارچ کے انتخابات میں کتنے مزید آزاد امیدوار سینٹرز میں آتے ہیں تاہم ہم فی الحال ایوان میں رہ جانے والے چار ازاد عرقین کو ہی اپنے حساب کتاب میں شامل کریں گے حضب اختلاف کی جماعتی پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے اکیس میں سے آٹھ سینٹرز بغدوش ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد ایوان بالا میں اس پارٹی کے تیرہ عرقین رہ جائیں گے تین مارچ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی چھے نشستیں جیت سکے گی جس سے سینٹرز میں یارہ مارچ کے بعد اس کے سینٹرز کی کل تعداد انیس ہو جائے گی یعنی موجودہ سینٹرز سے دو عرقین کم مسلم لیگ نون ایوان بالا کی تنظیم نو میں سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا کیونکہ اس کے انتیس سینٹرز میں سے آدھے سے زیادہ سترہ سبکدوش ہو رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمیوں میں سے پی ایم ایل این کے عرقین کی تعداد کے حساب سے تین مارچ کے انتخابات میں اسے پانچ نشستیں حاصل ہو سکیں گے جس سے سینٹرز میں اس کی قوت سترہ رہ جائے گی جمعیت علماء اسلام اس وقت سینٹرز میں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے ایک ایک سینٹرز ہیں جو یارہ مارچ کو سبکدوش ہونے جا رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ سینٹرز انتخابات میں مولانا فضل رحمان کی پارٹی دو نئی سیٹیں جیت لے گی یوں اس جماعت کی پوزیشن نئی سینٹرز میں برقرار رہے گی انتخابات کے بعد سینٹرز میں ناشنل پارٹی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی عوامی ناشنل پارٹی اور بلوچستان ناشنل پارٹی منگل کے آرکین کی تعداد دو دو ہونے کی امکانات ہیں جبکہ جماعت اسلامی مرکزی امیر سراج الحق کی سبکدوشی کے بعد صرف ایک رکن کے ساتھ رہ جائے گی